میں ایک واقعہ جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ میں اس موقع پہ اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہوں گا میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ایک ایک چیز وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کوئی چاشت کا وقت تھا آپ کہہ لیں نو بجے کا دس بجے کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو حریرہ چلو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تیار ہر وقت بیٹھے ہوتے تھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کہتے ہیں ذرا دکت کے اوپر ذرا غور کی دیئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا تھا ذرا دباؤ ڈالا ہوا تھا گویا تھوڑا تھا میرا سہارا لے کے آپ چر رہے تھے اب مثل نبی کے اگر آپ سامنے کھڑے ہوں مہراب کی طرف مہراب آپ کے سامنے ہو اس کے الٹی طرف وہ بقی الغرکت ہے جس کو عام آپ اپنی زبان میں یہاں پر انتظام پاکستان میں جنت الوقی کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا ہاتھ پکڑا اور آپ اس طرف چل دیئے بقی الغرکت کو قرآن کرنے کے بعد بنوکینکا کا محلہ آتا تھا ان کا بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ جاں دی اور اس کے بعد آگے چل دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو ہے ایک صحابیت ان کا نام تھا نوان انہوں نے سیدہ کو گھر دیا آپ وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں جب گھر میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ آپ بیٹھ گئے میرے باں باں قربان ہو تو جس وقت اندر سیدہ فاطمہ کو پتا چل گیا کہ میرے بابا آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا این اللکہ پھر فرمایا این اللکہ تیسرے مرتب پھر فرمایا این اللکہ یہ بالکل نظامی صاحب ایسے ذرا ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں وہ چھوٹا کدھر ہے وہ منہ کدھر ہے وہ پیارا کدھر ہے وہ لوٹنا کدھر ہے میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے اور اسی لیے آپ بار بار فرما رہے ہیں اور ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اندر اپنے بیٹے کو حضرت حسن کو تیار کر رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر انتظار کیا اندازہ ہو گیا کہ ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا آپ نے اشارہ فرمایا ابو حریرہ چلوا واپس چلتے ہیں آپ مرسل نبی میں آگئے تھوڑی دیر انتظار کیا اور شدت کی بات محبت انتظار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس دوران میں میں نے دیکھا کہ مسجد نبی کے دروازے سے چھوٹے سے حسن بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اپنے بازو اس طرح پھیلا کے بھاگتا ہوا آتا ہے حضرت حسن اسی طرح اپنے چھوٹے ننے منے بازو پھیلاتے ہوئے اپنے نانا کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اپنے ہاتھوں کے پھیلا کے فرمایا ایسی اور پھر میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار ان کو چومنا شروع کر دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ دعا فرمائی آپ نے فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تیسری بات جس کا تعلق مجھ سے ہے آپ سے ہے ساری کائنات کے مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں ہم آج اس صبح وطن کی پروگرام کی وساطت سے اللہ کو گواہ بنا کے بات کہتے ہیں اللہ ہم حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے قیامت والے دن ان کے ددار سے ہمیں معروم نہ کرنا اے اللہ ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے